جی اس وقت کمیشنر مالکن ڈیویجن ریاض مسعود صاحب خود یہاں ریٹس کرنے کے لیے ہے بازار میں وہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ریٹس کس طرح چک وہ کرتے ہیں سر آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہاں پر عوام کے طرف سے یہ شکیات ہے کہ نرخوں کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ اس حوالے سے خود آج نکل آئے اور آپ چک کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگا ریٹس زیادہ ہیں مہنگے ہیں کس طرح آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں اس طرح یہ سب سنی سنائی باتیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز بازار میں مہنگی مل رہی ہے تو اس کے لیے حکومت نے ایک میکنزم رکھا ہوئے زلی انتظامیہ ادھر موجود ہے ہم نے اپنے ٹیلی فون نمبر جسپلی کی ہوئے ہیں فوری طور پر ہمیں ریپورٹ کریں اگر کوئی دکاندار یا کوئی تاجر ہمیں ایسا ہمارے ہاتھ آئے جس نے جو سامان مہنگے بیجے تو آپ یقین کریں کہ اس کی دکان اس کا کاروبار پوری رمضان کے مہینے میں سیل رہے گا اور اس کو پوری رمضان جو ہے وہ جیل میں گزارنا کرے گا ملکن ڈیویجن ریاض مصور صاحب کے بات اپنے سنی وہ خود یہاں پر بازار میں مختلف دکانوں پر مطلب وہ ویزٹ کر رہے ہیں نرخ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ آیا مہنگائی کس طرح ہے اور نرخ نامی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے عوام نے ان کو کافی اپریشیٹ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح زلی انتظامیہ اور ملکن ڈیویجن کے سطح پر مختلف اسلام میں اس قسم کی چیکنگ بیلنس ہو تو نرخ جو ہے وہ کنٹرول رہے گا